دہشت گردی ایک ناسور ہے جس نے پاکستان کے سماجی اور معاشی دھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے یہ ناسور ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے دہشت گردی کی لانت سے کس طرح مکمل چھٹکارہ ممکن ہو سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے افغانستان میں آنے کے اقدام نے خطے میں اسکریت پسندی کو جنم دیا اسکریت پسندی کی کوک سے ہی آنے والے سالوں میں دہشت گردی نے جنم لیا اور یوں ایک خطہ خاکو خون میں نہلا گیا دہشت گردی سے افغانستان نے تو جو نقصان اٹھایا سو اٹھایا لیکن پاکستان پڑوسیوں کی آگ بجاتا بجاتا خود بھی آگ میں جھلس کر رہ گیا اب گزشتہ بیس برسوں سے پاکستان اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے کبھی کامیابی ملتی ہے تو تھوڑے عرصے بعد ہی پھر اس راک سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں کن سال امن سے گزرنے کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں جس نے ملک میں امن کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے نمٹنے کے لیے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متحرک دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں کئی گھنٹے طویل مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کے مطابق دہشت گردی کو ناقابل برداشت قرار دیا گیا پایا ہے کہ پاکستان کی رکھ چیلنج کرنے والے دہشت گردیوں کے لیے ریاست سیرو ٹالرنس پلیسی اپنائے گی اور قیام امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ قوم متحد نہیں ہوگی دہشت گردی پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں ہوگا صرف دہشت گردوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس کی پلیسی اپنانی ہوگی سرحدوں کی حفاظتی نظام کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا تاکہ دہشت گرد پروسی ممالک سے پاکستان میں داخل نہ ہو سکیں نیشنل ایکشن پلین کو ایک مرتبہ پھر بروے کار لانا ہوگا نیشنل ایکشن پلین کی جن نقاط پر امن نہیں ہو سکا تھا ان پر سختی کے ساتھ کاربند ہونا پڑے گا ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ امن صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے خطے کی ضرورت ہے اس لیے اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے امن اس لیے بھی ضروری ہے کہ امن کے لیے اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانیاں کسی صورت رائے گا نہیں جانی چاہیے